موسیقی مزیر آزم عمران حان کی سیاسی جماعتوں سے جلسے ملتوی کرنے کے اپیر کہا جلسوں سے حکومت نہیں جاتی کرونا پھیلتا ہے جلسے جلس دو تین ماہ بعد کرنے تاکہ عوام کو کرونا سے بچایا جا سکے ایڈیکشن دوہزار تیس میں ہی ہوں گے گرن پنجاب اور وزیر آلہ نے اپوزیشن باوازیہ کر دیا دونوں رجموں کو پیڈی ایم کی انتشار پر مبنی سیاست کو ہر صورت ناکام بنانے کے عظم کا اظہار عثمان بزار بولے اپوزیشن کی سیاست ہتم ہو چکی عوام حکومت کے ساتھ ہے وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا ہے کہ عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست ملتوی ہونی چاہیے مذاکرات کا محول بنانے کے لیے قابل احترام شخصیات آگے آئیں اپوزیشن کی کبھی ہاں کبھی نہ کل عراقین اسمبلی کو استیفے نہ دینے کا کہا آج مانگ لیے ذرائع کے مطابق پپرس پارٹی کا اپنے عراقین اسمبلی کے استیفے جمع کرانے کا فیصلہ سندھ اسمبلی میں پپرس پارٹی کے عراقین بھی استیفے جمع کرائیں گے ہدایت کردی گبلوچستان کے مزید گیارہ اپوزیشن عراقین نے اپنے سیفے پارٹی عراقین کو بیج دئیے چیرمنٹ پپرس پارٹی بلاہ البوٹو آج جاتی امرہ جائیں گے مریم نواز سے ملاقات میں ان کی دادی کے انتقال پر تذہیت کریں گے سیاسی صورتحال پر بھی تباتیہ حیال ہوگا بلاہ البوٹو تیرہ دسمبر کے جلسے میں شرکت کے لیے لاہور پہنچے ہیں ڈاٹر عبدالحفیز شیخ نے بطور وفا کے وزیر حلف اٹھا لیا حلوبرداری کی تقریب ایوانی صدر میں ہوئی وزیر شیخ نے آئین کے آرٹیکل 91 کی شک ناؤ کے تحت حلف لیا وزیر آزم کی کسی بھی مشیر کو چھ ماہ کے لیے وفا کے وزیر بنا سکتے ہیں پاکستان کی مشکل کے لیے ایک اور ہشبری نومبر میں بھی ترسیلات ذر میں اضافہ ہوا وزیر آزم عبرانہان کا ٹویٹ لکھا مسلسل چھ ماہ سے بڑتی ترسیلات مومبر میں دو ارب ڈالر سے زائد ہو چکی گزستہ سال کی نسبت ترسیلات ذر میں 28.4 فیصد ہوا گزستہ سال کی نسبت ترسیلات میں اضافہ 28.4 فیصد ہوا پنجاب، لوچستان، حیبر بختوہاں اور گلگل بختستان میں آج پھر بارش اور برفباری کا امکان کہیں کہیں بودہ باندھی شروع ہو گئی کشمیر گلگل بختستان اور حیبر بختوہاں میں چند مقامات پر لینڈ سلائنی کا بھی حد چار نیوزیلینڈ کے لاؤ ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے کومی ٹیم کی تیاریاں کوئنسٹون میں بارش پاکستان چینز کرکٹ ٹیم کا نیٹ سیشن متاثرہ کلانیو نے صرف فیزیکل ٹریننگ کی کریسچر سے آنے والے امام الحق نے بھی جیم سیشن میں حصہ لیا کومیٹی ٹوینٹی سکوڈ کا دوسرا انٹرا سکوڈ پی سی بی گرین نے چیت لیا اور پاکستان سمیت دنیا بار میں آج پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے دن مانانے کا مقصد پہاڑوں کا قدرتی حسن برقرار رکھنے کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے پاکستان پہاڑوں کے قدرتی حسن سے مالا مال ہیں دنیا کی دوسری اور نومی بلند ترین چوٹیاں پاکستان میں واقع ہیں تین بڑی پہاڑ سنسلے کراکرم مہا ہمالیا اور ہنڈو کشمی پاکستان میں موجود ہیں